السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء و طالبات تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے و بیڈ آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو فوراً مل جائے آج ہم دہم جماعت کی غزل نمبر چار جس کے شاعر فانی بدائیونی ہے انشاءاللہ اس کا مطالق کریں گے پہلی بات ہندی زبان کی ایک کہاوت ہے جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے قوی ایک ہندی کی کہاوت دی ہوئی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سورج نہیں پہنچ پاتا شاعر اپنی سوچ اور تخیل کی مدد سے وہاں پہنچ جاتا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ شاعر وہ خیال پیش کرتا ہے کہ عام آدمی کی سوچ وہاں تک نہیں جاتی عام طور سے تو اسی لئے ہندی میں ایک کہاوت ہے کہ جہاں سورج نہیں پہنچ پاتا اس لئے کہ سورج بھی ہر جگہ نہیں پہنچتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج مکمل طور پر روشن ہے لیکن بہت سے جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں وہ پہنچ نہیں پاتا لیکن یہ ایک کہاوت ہے کہ سورج تو پہنچ نہیں پاتا لیکن شاعر کا جو خیال ہوتا ہے اس کا تخیل اور اس کی سوچ ہوتی ہے تخیل خیال کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کی جو سوچ اور اس کا تخیل ہوتا ہے وہ اس کی مدد سے یعنی وہ اپنے خیال اور اپنے سوچ کی مدد سے ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سورج بھی نہیں پہنچ پاتا شاعری میں انسان زندگی اور کائنات کے بارے میں عجیب و غریب خیالت ملتے ہیں تو شاعری کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم کو زندگی کے بارے میں انسان کے بارے میں کائنات کے بارے میں بڑے عجیب باتیں ملیں گی یعنی شاعر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے عجیب و غریب انداز میں اسی لئے انسان اشار کو سن کے اچھل پڑتا ہے کہ اس میں اس کو کوئی نئی بات محسوس ہوتی ہے ایک نیا خیال محسوس ہوتا ہے یا ایک ایسی بات محسوس ہوتی ہے جس کو سن کے وہ ایک الگ دنیا میں چلا جاتا ہے جو ہمیں محسوسات کے ایک الگ دنیا میں لے جاتے ہیں اور غور و فکر پر آمدہ کرتے ہیں ایسے اشار کہتا ہے جن کو سن کر ہم احساس کی ایک الگ دنیا میں جاتے ہیں الگ دنیا میں ہم کھو جاتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں غور و فکر پر آمدہ ہوتے ہیں فانی بدایونی کی اس غزل میں بھی ایسی بصیرت افروز باتیں بیان کی گئی فانی بدایونی کی اس غزل میں بھی ایسی بصیرت افروز باتیں بیان کی گئی جب ہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں اس غزل میں بھی اسی طرح کی اقلوندی کی باتیں ہیں ہماری بصیرت کو بڑھانے والی اور اقل و فہم کو تیز کرنے والی باتیں یہاں بیان کی گئی آپ اس کو پڑھ کے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے اور اس غزل کا موضوع آپ زندگی کو بھی سمجھ سکتے ہیں مختصر تعروف ان کا دیکھتے ہیں جان بہچان میں فانی کا اس نام شوکت علی خان تھا وہ 1889 میں اتر پردش کے زلہ بدائیوں میں پیدا ہوئے یوپی کا ایک زلہ ہے بدائیوں وہاں پیدا ہوئے تھے بریلی کالج سے بی اے پاس کرنے کے بعد کچھ عرصے تک مدرس رہ بریلی کالج سے بی اے کیا گریجویشن کیا اس کے بعد وہ مولم بنے ٹیچنگ انہوں نے اختیار کی بعد میں ملازمت ترک کر کے علیگر میں ایم اے او کالج موجودہ علیگر مسلم یونسٹی سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے جوب چھوڑ دی ملازمت کو ترک کر دیا اور علیگر میں جو کالج تھا ایم اے او کالج پہلے یہ علیگر جو مسلم یونسٹی ہے اس کا نام ایم اے او کالج تھا مومیڈن اینگلو اوڈینٹل کالج تو وہاں سے انہوں نے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی بیچلر آف لاؤ یعنی وکالت کی ڈگری حاصل کی حکیل بنے انیس سو باتیس میں مہاراجہ کشن پرساد کی دعوت پر ہیدر آباد پہنچے اس کے بعد انیس سو باتیس میں ان کو جو وہاں کے راجہ تھے ہیدر آباد کے مہاراجہ کشن پرساد پرساد انہوں نے وہاں بلائیا ان کو وہاں ایک سرکاری سکول میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے وہاں بھی وہ وہاں ہیڈ ماسٹر بن گئے اور انیس سو اکتالیس میں ہیدر آباد میں ان کے انتقال ہوا تو اٹھارہ سو اناسی میں پیدائش اور انیس سو اکتالیس میں ہیدر آباد میں انتقال فانی کی شایری میں درد و غم کے مضامین کی کسرت کے سبب فانی کو یاسیت کا امام کہایا تھا ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے یہاں پر درد و غم کی باتیں بہت ملتی ہیں اس لئے ان کو یاسیت کا امام کہتے ہیں یاسیت مایوسی اداسی ان کے یہاں پر اداسی اور مایوسی کے مضامین آپ کو بہت ملیں گے اس لئے ان کو یاسیت کا امام ان کو نام دیا گیا ان کو جو یاسیت کا امام کہا جاتا ہے اور بہت سے کتابیں ان کے شیری مجموعے بہت سے ہیں جیسے عرفانی عطفانی ہیں وجدانی عطفانی ہیں باقی عطفانی ہیں سب ان کے شیری مجموعے ہیں اب اصل غزل کی طرف ہم چلتے ہیں بہت توجہ سے آپ سنیے خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا خلق مخلوق گوشہ کونہ یہاں پہ شاعر نے اپنے دل کے بارے میں بتایا اور اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ تیرے دیوانے کا جو دل ہے نا جس کو لوگ مخلوق جس کو لوگ تیرے دیوانے کا دل کہتے ہیں مطلب اپنے دل کے بارے میں بیان کر رہا ہے اپنے دوست جس کو لوگ تیرے دیوانے کا دل کہتے ہیں ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا تو یہ جو دنیا ہے اسی ویرانے کا ویرانے سے مراد دل کو ویرانہ کہا تو اسی ویرانے کا صرف ایک کونہ ہے یہ دنیا شاعر نے اہمیت بتائی کہ جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دیوانے کا دل ہے یہ ایک عشق کرنے والے اور محبت کرنے والے کا دل ہے تو وہ یہ نہیں جانتے اور اپنے دوستوں کو بھی بتا رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ جو 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 ویران دل ہے جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دیوانے کا دل ہے تو سن لوگ کی جو دنیا ہے نا یہ پوری دنیا بھی جو ہے اسی ویرانے کا ایک معاملی سے کونہ ہے یعنی اس غیر آباد جگہ کا جہاں پر خوشیاں اور مثال کہتے ہیں جو ہیں وہ آباد نہیں ہے بلکہ وہ ویران ہیں اسی ویرانے کا ایک کونہ یہ دنیا ہے یعنی یہاں پر دل کی عظمت کو شاہر نے بیان کیا ہے کہ دل اتنا عظیم ہے کہ پوری دنیا بھی جو ہے وہ اس کا ایک گویا ایک حصہ ہے پوری دنیا بھی اسے بھی اس کی وسط اتنی ہے کہ پوری دنیا اس کے ایک کونے میں سمجھ جاتی اور حقیقت یہ ہے کہ دل کا بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت بھی اسی میں ہوتی ہے اسی لیے شاہر نے یہاں پر بتایا کہ جس کو لوگ تیرے دیوانے کا دل کہتے ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اسی ویرانے کا ایک کونہ ہے بس اور یہ پورا دل تو اس میں اور کیا کیا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا زندگی کہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا یہاں پر زندگی کے فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے زندگی کو شاہری میں عام طور سے ایک معمہ مانا جاتا ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے اسی کو یہاں پانی نے بھی پیش کیا کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا ایک پہلی ہے ایک ایسی پہلی ہے کہ جس کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بہت سے پہلیاں ہوتی ہیں اور جس کو بہت سے لوگ تھوڑی سی محنت کے بعد حل بھی کر لیتے ہیں لیکن زندگی ایک ایسی پہلی ہے جس کو خود بھی نہیں سمجھا جا سکتا اور دوسروں کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا یعنی مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کس موڑ پر یہ خوشیاں اور کس موڑ پر غموں کا سامنا کرنا پڑے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا زندگی ہر پل بدلتی رہتی ہے آج کچھ ہے تو کل کچھ ہے اور کل کیا ہونے والا ہے کسی کو پتا نہیں تو اسی لئے شاہر نے کہا کہ یہ ایک معمہ ہے جس کو نہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ سمجھایا جا سکتا ہے اور یہ زندگی کاہے کو ہے یعنی یہ زندگی کیوں ہے خواب ہے دیوانے کا زندگی نہیں ہے بلکہ یہ دیوانے کا خواب ہے خواب وہ بھی دیوانے کا ایک پاگل آدمی کا خواب ہے شاہر نے کہا کہ پہلے تو وہ آدمی پاگل ہے جس کی باتوں پر لوگ یقین نہیں کرتے اور پھر وہ بھی خواب دیکھے تو جس طرح ایک دیوانے کا خواب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا بلکل اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا بس ایسا سمجھو کہ ایک دیوانے کا خواب ہے بڑی عجیب تشبیہات یہاں پر دی ہیں شاعر نے اب دیکھیں یہاں پر زندگی کو اس میں سنت استیارہ ہے اس میں زندگی کو دو تشبیہات دی گئی ہیں زندگی کو معمہ بھی کہا گیا اور زندگی کو دیوانے کا خواب بھی کہا گیا اور بڑھا راست کہا گیا اسی لئے استیارہ ہے تو ایسا معمہ بھی کہا گیا ایسا معمہ جس کو سمجھا بھی نہیں آسکتا سمجھائے بھی نہیں آسکتا اور دیوانے کا خواب بھی کہا گیا تو اس طرح سے یہاں سنت استیارہ ہے اور بہت خوبصورت انداز میں شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ زندگی کی گتھی کو سلجھائے نہیں آسکتا زندگی بھی تو پشیما ہے یہاں لا کے مجھے ڈھونتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا انتہائی مایوس کن اور انتہائی درد و غم سے بھرا ہوا ہے شیر شائر نے بیان کیا ہے کہ پشیما شرمندہ کہ زندگی بھی یہاں لا کے مجھے شرمندہ ہے کیوں ڈھونتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا بہانہ کوئی بہانہ ڈھونتی ہے کہ میں کسی طرح مر جاؤں آپ سوچئے کہ اس میں کتنی مایوسی اور اداسی اس سے جھلک رہی ہے یہی وجہ آئے کہ شائر کو یاسیت کا فانی کو یاسیت کا امام کہا جاتا شائر فانی کہتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ زندگی بھی مشتہ تنگ آ چکی ہے اس لئے کہ میں نے زندگی میں جس مقصد کے لیے مجھ کو زندگی دی گئی تھی اس میں میں بلکل ناکام ہو گیا اور میں ان مقاصد کو پورا نہیں کر سکا جس کے لیے مجھے بھیجا گیا اور میری زندگی میں اتنے دکھ درد اور اتنی تکالیف ہیں کہ زندگی بھی تنگ آ چکی ہے اور بس وہ یہ سوچ رہی ہے کہ کسی بہانے یہ مر جائے عجیب انداز پیش کیا اور یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شائر صرف اپنی ذات کو بیان کرتا ہے ایسا نہیں ہے یہ سماج اور معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے ایک آپ سوچئے کہ انتہائی مفلس اور تنگدست انسان ہے بہت زیادہ پریشان حال ہے اس کی زندگی کیا اکاسی اور اس کی زندگی کو اس میں پیش کیا ہے شائر نے زندگی بھی تو پشیما ہے یہاں نہ کہ مجھے ڈونٹی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا غم خانہ جہاں پر غم آباد ہوں یہاں پر غم رہتے ہوں غم خانہ کا آیت اپنے غریب خانہ سنا ہوگا کہ میرے غریب خانے پر تشریف لائیے جہاں غریب رہتا ہے یہ مراد تو غم خانہ غم خانے سے مراد جہاں پر غم آباد ہوں تو شائر کہتا ہے کہ سوال کر رہا ہے ہم سے سوال کر رہا ہے کہ تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ کیا کبھی تم نے گھر کو رنگ بدلتے ہوئے دیکھا ہے رنگ بدلنا یعنی اپنی حالت تبدیل کرنا کبھی کچھ کبھی کچھ یہ معاورہ بھی ہے معاورہ استعمال کیا رنگ بدلنا کہ کیا کبھی تم نے گھر کو رنگ بدلتے ہوئے دیکھا ہے تو شائر کہتا ہے اگر نہیں دیکھا تو پھر آؤ دیکھو تماشا میرے غم خانے کا میرے غم خانے کا تماشا دیکھو کہ یہاں پر میرے غم خانے میں یعنی یہاں غم رہتے ہیں اتنے غم آپ کو ملیں گے کہ ایک ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا چلا آتا ہے اس کے بعد پھر وہ ختم نہیں ہوتا کہ ایک اور پریشانی ہے اور مصیبت آکے کھڑی ہو جاتی ہے تو شائر کہتا ہے کہ تم نے کبھی گھر کو رنگ بدلتے دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا ہے تو آئیے اور میرے غم خانے کا جائزہ لیجئے تماشا دیکھیں میرے غم خانے کا کہ یہاں کتنے غم آباد ہیں اور کتنا ہمارا گھر اور میرا غم خانہ کتنے رنگ بدلتا رہتا ہے تو یہاں بھی وہی پایوسی اور ادازی کو پیش کی ہے دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا یہاں پہ ایک خوبصورت تصور پیش کی ہے شائر شائر نے یہ بیان کرنے کوشش کی کہ میرا دل خون ہو گیا اور اس خون کی وجہ سے دل خون ہونے کی وجہ سے میری آنکھوں میں بھی جو ہے سرخی آگئی ہے لالی آگئی ہے اسی کو بیان کی ہے دل سے پہنچی تو ہیں آنکھوں میں لہو کی بوندیں کہ میرے دل سے خون کی بوندیں آنکھوں میں پہنچ گئیں اسی لئے میری آنکھیں سرخ ہو گئیں اور پھر اس کو اس تیارے سے سمجھایا ہے شائر نے سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا کہ شیشے سے پیمانے کا تعلق ہوتا ہے یعنی شراب کی جو بوتل ہوتی ہے شراب کا جو جامو جو پیمانہ ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ شراب کی بوتل سے پیمانے میں شراب کو انڈیلا جاتا ہے تو شائر وہی کہہ رہا ہے کہ سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا یہاں دیکھئے کتنا خوبصورت انداز ہے یعنی یہاں بہترین تصور پیش کے شائر نے کہ دل کو ایک شراب کی بوتل تصور کیا شیشہ اور اس سے جب انڈیلا جاتا ہے شراب کو جب پیمانے میں انڈیلا جاتا ہے تو اس سے وہ قطرہ قطرہ اور تھوڑا تھوڑا تھوڑی تھوڑی شراب جو ہے وہ پیمانے میں گرتی ہے تو شائر نے بیان کرنی کوشش کی کہ گویا میرا دل جو ہے وہ شیشہ ہے شراب کی بوتل ہے اور اس سے دیرے دیرے وہ جو شراب کے قطرے ہیں وہ جس طرح پیمانے میں جاتے ہیں بوتل سے بالکل اسی طرح میرے دل کی جو دل جو خون ہو چکا ہے اس کی بونے جو ہیں وہ آنکھوں تک آگئی ہیں تو یہ بھی استیارہ ہے یہاں پر شائر نے آنکھوں کو دل کو جو ہے شیشہ کا اور لہو کو جو ہے میں آنکھوں آنکھوں کو جو ہے وہ پیمانہ کا تو برائے راست تشبیلی ہے اس لیے یہ سنت استیارے کی مثال ہے ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے مہی اتفانی زندگی نام ہے مرمر کے جیئے مرمر کے جیئے جانے کا یہ بہت مشہور مصرہ ہے زندگی نام ہے مرمر کے جیئے جانے کا شائر نے نفس کہتے ہیں اس لیے سانس کو یہ نفس نہیں بلکہ نفس ہے ہر نفس عمر گزشتہ گزری ہوئی عمر شائر کہتا ہے کہ جو گزری ہوئی عمر ہے ہر نفس یعنی جب ہر سانس یہ گزری ہوئی عمر کی موت ہے عجیب خیال پیشکے کہ جیسے ہی ہم ہر سانس لیتے ہیں اور وہ سانس لینے کے بعد جو جب ہم اس سانس کو چھوڑتے ہیں تو گویا وہ جو سانس ہے وہ مردہ ہو گئی یہ ہماری جو گزشتہ عمر ہے وہ مر چکی ہے یعنی اب وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی بڑا عجیب خیال ہے اگر ساٹھ ستر سال کسی کی عمر ہے اور ابھی جو سانس لے رہا ہے تو وہ جو سانس ابھی لے رہا ہے وہ سانس پھر نہیں آئے گی اب دوسری سانس تو آئے گی لیکن وہ نہیں آئے گی تو شایر نے یہ بیان کیا کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میز فانی کہ جب بھی سانس لیا جاتا ہے تو وہ گزری ہوئی عمر کی موت ہے جو عمر گزر چکی ہے اب وہ گویا مر چکی ہے وہ ختم ہو گئی ہے فانی اپنے تخلص کے ساتھ اس مقتے کو مقتے میں چونکہ تخلص استعمال کیا جاتا ہے تو شایر وہ ہی کہنا چاہتا ہے کہ ہر سانس جو ہے یہ گزشتہ عمر کی موت ہے زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا اور اسی لئے شایر نے کہا کہ زندگی بیق وقت موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے بڑا عجیب حیل پیش کیا کیونکہ جو سانس گزر چکی وہ ختم ہو گئی وہ زندگی ختم ہو گئی اور ابھی جو سانس آنے باقی ہیں وہ زندگی ہے عجیب بات ہے زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا اسی کو شایر نے بہن کیا کہ زندگی یہ مرمر کے جینے کا نام ہے یعنی کیا مطلب زندگی میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے اور تب جا کے جو ہے زندگی حاصل ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے فانی بدہ یوں نہیں کیے غزل اس کے اشار کی تشریح آپ کے سامنے پیشتی گئی امید ہے آپ کو سمجھ میں اشار کی تشریح اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی آپ اس سے پہلے نظم نمبر دو اور غزل نمبر دو کی تشریحات بھی پیش کی جا چکی ہیں اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے جن طالبات طلبہ و طالبات نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ